اسلام علیکم اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بےوقوفی کیا ہوگی تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہوں زہر ہے جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھو، لالچ، محبت اور نفرت گفتگو سے سمجھ بوچھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں اکیلہ رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں اگر میں اپنے زمین کی جگہ بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی کسی درد کے بغیر آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ رینگنے کے لیے نہیں آپ کے پاس جو پر ہیں انہیں استعمال کرنا اور لڑنا سیکھو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہدر ہیں اور اپنے تصور سے دونہ خوبصورت اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہونا سارے دروازے بند ہو جائیں تمہارے لیے ایک خفیہ رستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں تم اسے بھی دیکھ نہیں سکتے آپ صرف شکر گزار رہے پانچ حالتوں میں کبھی بھی خاموش نہ رہے نمبر ایک جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزرو بازو روکیں اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دے لیکن خاموش نہ رہے نمبر دو جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن خاموش نہ رہے نمبر تین جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کریں تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن خاموش نہ رہے نمبر چار جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کو توہیم کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہے بلکہ نبی کی ناموز کی خاتر نکلے نمبر پانچ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہو تو ساتھ کھڑے تماشاں نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں اس وقت آپ کا خاموشی کو آپ کی بے وقفی سمجھا جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی